سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتیاہی قریب ترین صحبہ کرام یہ چار صحبہ دے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان گنی مولا علی رضوان اللہ تعالی علی مجمعین یہ ترتیب کے ساتھ خلافت پر آئے ان کو نبی پاک کی زبان پاک سے جنت کی بشارت ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ مالی کے جنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے فرماتے ہیں ان کے مال نے جتا ہے مجھے نفع پہنچا ہے کسی اور کے مال نے نہ پہنچایا آپ یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں حجرت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کر حجرت پر آوانہ ہوئے اور آپ کے بستر مبارک پر مولا علی نے عارم فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے آقا آخری نبی ہیں عثمان غنی تو وہ صاحبی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی امن نقصان نہیں دے سکتا اور مولا علی کے بارے فرماتے میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں ان کے فضائل ان کی خصوصیات ان کی امپورٹنس ان کی اہمیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زاہری فرما جانے کے بعد ان کا دین اسلام اور امت کے لئے جو ان کی کنٹریبیشن ان کی خدمات ان کی جو کوششیں ہیں دین اسلام ان کے ذریعہ پھیل رہا تھا ان کے ذریعہ کے بڑھ رہا تھا یہ کتری امپورٹنس ہے ہماری جان مان آن بان شان عزت عبر سب ان کے قدموں پر قربان ہیں یہ وہ صحبہ اکرام علی مردوان ہیں جس وقت خدمت میں ان کی ابو بقر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا علم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا علم کیا ہوگا مہتاب정 Hate